وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز میں قلود کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے اور ابو بکر عمر عثمان عائشہ حفظہ میں نماز میں لانت کرتا ہے وَلْعَنْ أَعْدَاءَهُمْ أَجْمَعِينَ وَخُصَّ بِاللَّعْنِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانِ وَعَائِشَةَ وَحَفْظَةَ وَقَتَلَةَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس کے لئے کو دکھانے کے دو مقصد ہیں اے حق کی تلاش کرنے والے اے حقیقت کو ڈھونڈنے والے کبھی نماز کے اندر محمد کے سسروں کو گالی دی جائے ابو بکر صدیق میرے نبی کے سسر نہیں ہے فاروق عاصم میرے نبی کے سسر نہیں ہے کیا سسر کا مقام باپ والا نہیں ہوتا کیا عثمان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نہیں ہے کہ عائشہ اور حفظہ میرے نبی کی زوجہ نہیں ہے نماز میں ان کو گالی جن کی عزت جن کی عصبت جن کی پاتیزگی عرش والا اپنے عرشے بیان کرتا تھا ان کو گالی دیتے ہو نبی کے ساتھیوں کو گالی دیتے ہو اور اس کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہو اور دوسرا سوال اے اہلو توحید تم سے ہے اے میری سنی قوم یہ قلب دکھا کے میں تمہیں جگہ رہا ہوں کہ آج قفر اس حد تک پڑھ چکا ہے وہ نمازوں میں ابو بکر کو گالی دے رہے ہیں عثمان کو گالی دے رہے ہیں عمر کو گالی دے رہے ہیں حفظہ کو گالی دے رہے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے والی بی بیوں کو گالی دے رہے ہیں آپ کا اور میرا کردار اس قفر کو روکنے کے لیے کیا ہے کیا جواب دوگے قیامت کے دین اگر ابو بکر نے پوچھ لیا عمر نے پوچھ لیا عثمان نے پوچھ لیا امی عائشہ نے پوچھ لیا امی حفظہ نے پوچھ لیا ہمارے فارس ہونے کے دعوے دار تھے تم ہم سے محبت کے دعوے دار تھے تم کہا کرتے تھے صحابہ کے فارس دردی پہ اہر سنت ہے حال الحدیث ہے جب لوگ نمازوں میں ہمیں گالی دے رہے تھے تم نے کیا کیا تھا تم نے میرے نبی کی بیڑیوں کی عزت کو بلند کرنے کے لیے کیا کیا ارے ان کی عزت کو تو رب نے بلند کر دیا لیکن دشمنوں کا مو بند کر کے خود اپنے آپ کو تو جہنم سے بچالو آج یہ کیفیت ہے میرے نبی کے صحابہ پہ لانتان ہوتی ہے یہی خاصر خدیث سیدہ عائشہ کی وفات پہ جشن مناتے ہوئے کیک کاٹتا ہے اس کیک پہ لکھتا ہے عائشہ فی النار عائشہ بالنار عائشہ بنار عائشہ بنار اے اہل سنت اے سنی قوم محمد کی بیوی کو جہنمی کہا جائے اور تُو لمبی چادر تان کے سوتا رہے مصطفیٰ کے پیارے ساتھیوں کو جہنمی کہا جائے اور تجھے اپنی دکان اور کاربار سے فرصت نہ ہو تیرا اندر کا ایمان تجھے جنجور جر دعوت کے میدان میں نہ کھڑا کر دے تیری خیرت کا کیا فیدہ تیری ایمان کا کیا فیدہ تیرے مال کا کیا فیدہ اگر یہ مال امی عائشہ کی عزت کے دفاع پہ خرچ نہ ہوا جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا جلا ہے جلے گا مصدقے سلفیت کا شرارا مصدقے سلف کی عزت کے دفاع پہ خرچ نہ ہوا مصدقے سلف کی عزت کے دفاع پہ خرچ نہ ہوا